What is atomic bomb? Atom bomb کیا ہے? What is nuclear atomic bomb? Nuclear atomic bomb کیا ہے? How it works? یہ کیسے کام کرتا ہے? اس کی ضرورت کیوں پیش آئی? Atomy bomb کیوں گرایا گیا? آئنسٹائن نے Atomy bomb کیوں بنایا? Atomic bomb آئنسٹائن نے کیوں بنایا? World War 2 جو 6 سالوں سے لگی ہوئی تھی چند ہفتوں میں دو اٹامک bomb گرانے سے چند ہفتوں میں ختم ہو گئی سرنڈر کر لیا جرمنی میں نے بھی جاپان نے بھی دو اٹامک bomb چھوٹا سا ایٹم ایٹم کیا ہے? بیلڈنگ بلاک آف میٹریز کارڈ ایٹم وہ چھوٹا سا چھوٹا ذرہ جس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ چھوٹا سا چھوٹے ذرہ کا جب نیوکلیس توڑا جاتا ہے تو اتنا بڑا دھماکہ کیسے کر لیتا ہے وہ چھوٹا سا ایٹم جاپان کے ہیروشیما اور ناگا ساکی کے دو لاکھ لوگوں کو تباہ کر لیتا ہے سب کچھ ختم کر لیتا ہے یہ کیسے پاسیبال ہوتا ہے آج ہم یہ سارا سیکھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں گے ایڈولف ہٹلر کون تھا ہٹلر کی وجہ سے اور آئنسٹائن نے ایٹم بم بنایا ہٹلر کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں گے ہٹلر کون تھا انی سو انی سو تینتیس سے لے کر انی سو پینتالیس تک یہ جرمنی کا فوج کا جرمنی کا سربراہ رہا جرمنی کی نازی پارٹی کا لیڈر تھا یہ انی سو نائنٹین فرس سپتمبر نائنٹین تھرڈی نائن کو ورلڈ وار سیکنڈ سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹ کرنے والا کون ہے ایڈولف ہٹلر ہے وہ ہی سٹارٹ کرتا ہے اس بار کو وہ اس لئے سٹارٹ کرتا ہے کہ وہ پچھلی جنگ میں پہلی جنگ میں اسے نقصان پہنچتا ہے کون نقصان پہنچاتا ہے جیوز نقصان پہنچاتے ہیں اسی وجہ سے وہ یہودیوں کو جیوز کو زیادہ سے زیادہ ورلڈ وار سیکنڈ میں وہ تباہ کرتا ہے ڈسٹرائی کرتا ہے ڈیتھ ختم کر لیتا ہے زیادہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے جیسے ہی آئنسٹائن کو یہ خبر ملتی ہے آئنسٹائن اسی دوران امریکہ میں ہوتا ہے آئنسٹائن امریکہ میں ہوتا ہے اسے یہ خبر ملتی ہے کہ جرمنی کے چار سائنٹسٹ نے اٹوہان سٹراسمن اور وین نے چار سائنٹسٹ نے مل کر لیزے میٹنر نے ان کے ساتھ مل کر ایک ریاکشن کیا نیوکلیر ریاکشن کیا جس کو لیزے وٹنر نام دیتی ہے نیوکلیر فشن کا لیزے وٹنر ایک فیمیل سائنٹسٹ تھی وہ نام دیتی ہے وہ جرمنی کی تھی لیزے وٹنر کیا نام دیتی ہے لیزے میٹر نام دیتی ہے نیوکلیر فشن کا تو آئنسٹائن کو یہ خبر ملتی ہے کہ جرمنی والے کس کی نگرانی نہیں ہیں کس کی نگرانی تھی وہاں پر ہٹلر کی جرمن میں کون تھا سربراہ ہٹلر تھا جو جنگ لڑنا چاہتا تھا دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا آئنسٹائن کو یہ خطشہ ہوا کہ اگر جرمنی کے سائنٹسٹ نیوکلیر بوم بنا لیں گے فشن تو انہوں نے کر لیا ہے نیوکلیز کو توڑ لیا ہے تو یہ تو ساری دنیا کو تباہ کر لے گا ہٹلر یہ خطشہ ہوا آئنسٹائن اسی دوران ایک لیٹر لکھتا ہے یو ایس کے پریزیڈنٹ کو فرانکلین روز ویلڈک کو ایک لیٹر لکھتا ہے یہ اور اس کا ساتھ دوسرا دوسرا سائنٹسٹ لیوز زیلار دونوں مل کے لیٹر لکھتے ہیں لیٹر میں لکھتے ہیں کہ بھائی جرمن والوں نے نیوکلیر کو توڑ دیا ہے اور وہ نیا ویپن تیار کر رہے ہیں جس سے وہ ساری دنیا کو تباہ کر لیں گے آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی اس طرح کا نیوکلیر اٹامیک بوم بنانا چاہتے ہیں تو وہ فوراں ان کی ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہے ایک لیڈر بنا لیتا ہے اوپن ہیمر کو ان کا سربراہ بناتا ہے ڈائریکٹر بناتا ہے اس کی نگرانی میں چھے سائنٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو نوبل پرائز لینے والے ہوتے ہیں باقی چھے ہزار تک لوگ اس میں کام کرتے ہیں اس پراجیکٹ کو نام دیا دا مین ہٹن پراجیکٹ اس پراجیکٹ کو کیا نام دیا گا دا مین ہٹن پراجیکٹ اس پراجیکٹ میں آئنسٹین بھی ہے دوسرے سائنٹسٹ بھی یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے جولائی 1945 کو ٹرینیٹی میکسیکو کے مقام پر ایک تجربہ کیا اور وہ کامیاب تجربہ ہوا اس تجربے کے بعد سائنٹسٹ پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی آئنسٹین خود پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے غلطی کر لی اس سے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا جو ہی آئنسٹین کو یہ خبر ملتی ہے کہ بھائی جرمنی والی خبر درست نہیں تھی انہوں نے کوئی اس طرح کی تیاری نہیں کی نیوکلئر ویپن وہ نہیں بنا رہے تو آئنسٹین آخر تک بوم بنانا پڑا اسی دوران جرمنی میں جرمنی کی طرف ہم جاتے ہیں تو جرمنی میں کیا ہوتا ہے جرمنی نے ایڈولف ہیٹلر سوسائٹ کر لیتا ہے جرمن والے سرنڈر کر لیتے ہیں وہ جنگ بندی کر لیتے ہیں لیکن جاپان سرنڈر نہیں کرتا جاپان کہتا ہے کہ میں نے جنگ لڑنی ہے میں نہیں ڈڑتا جب سرنڈر نہیں کرتا تو مجبورن یو ایس والے کیا کرتے ہیں ایک لیٹل بوائی کا نام سے کونسا یورینیم سے بنا ہوا اٹامک بوم لیٹل بوائی کا نام سے کونسے تیارک پر لے کے جاتا ہے بی ٹونٹی نائن پلین لے کے جاتا ہے اور ہیروشیما پر وہ پھینک دیتا ہے کب چھ اگست انیس سو پنتالیس کو چھ اگست انیس سو پنتالیس کو ہیروشیما پر جب وہ بوم گراتے ہیں کونسا لیٹل بوائی نامی یورینیم سے بنا اٹامک بوم گراتے ہیں تو اس کے نیچے جتنے لوگ آئے سارے تباہ کر دی ساٹھ ہزار سے لے کر اسی ہزار تک لوگ وہاں فوراں ختم ہو گئے ون پوائنٹ سیکس کلومیٹر کی ریلٹر جتنے لوگ تھے سب کو تباہ کر دیا تین دن بعد وہ دوبارہ اٹھتا ہے ایک اور پلین دوسرا دوسرا اٹامک بام لے کے وہ کس سے بنا تو وہ پلوٹونیوم بیسٹ اٹامک بام ہے پلوٹونیوم سے بنا ہے پلوٹونیوم والا بھی جاتا ہے وہ جاپان کے سنٹر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کیا کرنا چاہتا ہے حالات دیکھیں موسم خراب ہوتا ہے انہیں سنٹر کا معلوم نہیں ہوتا نیچے پھر جو شہر ان کو نظر آتا ہے ادھر ہی پھینک دیتے ہیں تو نیچے کون سا شہر ہوتا ہے نیچے ناگا ساکی ناگا ساکی پر وہ فیٹ مین نامی بام کون سا بام فیٹ مین نامی پلوٹونیوم سے بنا بام گراتے ہیں تو اس کے نیچے بھی جتنے لوگ آئے سارے ختم ہو گئے ان دو اٹامک بام سے دو لاکھ کے قریب لوگ ختم ہو جاتے ہیں جاپان میں فوراں جاپان سرنڈر کر لیتا ہے تو یہاں سے ایک نئی بار نیا سسٹم شروع ہو جاتا ہے اتنا چھوٹا سا ایٹم اتنا بڑا دھماکہ کیسے کر لیتا ہے ایٹم چھوٹا سا چھوٹا ذرا ہے عام آنکھ سا ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن اس کے نیوکلیز کو توڑیں تو اتنا بڑا دھماکہ دو لاکھ لوگوں کو کس طرح اس نے تباہ کر دیا تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے تباہ کرتا ہے ایٹم کیا ہے ایٹم میں تین پارٹس ہوتے ہیں ایک الیکٹران ہوتا ہے جو شیلز میں حرکت کرتا ہے الیکٹران اس کے شیل آر بٹ کے گرد حرکت کرتا ہے اور اس کا نیوکلیز ہوتا ہے ہم نیوکلیز کو سٹیڈی کریں گے نیوکلیز میں دو پارٹیکل ہیں ایک پروٹان ہے ایک نیوٹران ہے سمپل کامن ایٹم کو ہم دیکھ لیں کامن ایٹم ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن میں ایک پروٹان ہے ایک الیکٹران ہے 1H1 اسے کہتے ہیں 1H1 اسی ہائیڈروجن کے سنٹر میں ہم ایک نیوٹران رکھ لیتے ہیں اندر اس کے نیوکلیز میں دو پارٹیکل آگئے اس کا اٹامک ویٹ یا اٹامک ماس دو ہو گیا لیکن پروٹان تو ایک ہی ہے اٹامک نمبر ایک ہے اسی ہائیڈروجن کے سنٹر میں ایک ہم تیسرا پارٹیکل رکھ لیتے ہیں سنٹر میں کتنے پارٹیکل ہو گئے تین تو اس کا اٹامک ویٹ یا ماس نمبر کیا ہو گیا تین ہو گیا اس کو 1H3 کا نام دیں گے تو یہ ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس ہیں 1H1, 1H2, 1H3 پروٹیوم, ڈیوٹریوم, ٹریٹیوم یعنی ایٹم تو وہی ہے سنٹر میں نیوکلیس کے نیوٹرانوں کی تعداد چینج ہو گئی آئیسوٹوپ کیا ہے جس کا اٹامک نمبر سیم ہو ماس نمبر ڈیفرنٹ ہو اسے آئیسوٹوپ کہتے ہیں ماس نمبر کا تعلق نیوٹرانوں کے ساتھ ہے نیوٹرانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے نیوٹرانوں کی تعداد کم ہو جائے اسے ہم کیا کہیں گے آئیسوٹوپس اب ہم کاربن کی طرف جاتے ہیں تو کاربن کے بھی بہت سارے آئیسوٹوپس ہیں کاربن 13, کاربن 12, کاربن 14 یعنی ان میں پروٹانوں کی تعداد سیم ہے اچھے چھے لیکن نیوٹرانوں کی تعداد ان میں ڈیفرنٹ ہے پروٹان پلس نیوٹران ملتے ہیں تو کس کی تعداد بنتی ہے ماس نمبر یا اٹامک ویٹ بنتا ہے اب ہم کمپلیکس ایٹم کی طرف آتے ہیں مزید کمپلیکس ایٹم یورینیوم کی طرف آتے ہیں کیونکہ اٹامک بام بنتا ہے یورینیوم سے یورینیوم is a radio active element ریڈیو ایکٹیو کیا ہوتا ہے radio active element ایسا element ہوتا ہے جو اس کے سنٹر سے radiation emit ہوتی ہیں alpha, beta, gamma سب سے پہلے discover کرنے والا کون ہے ہنری بیکرال اور میری کیوری 1903 میں یہ نوبل پرائز لیتے ہیں جب یہ radio active element کو discover کرتے ہیں radio active element ہوتا کیا ہے radio activity کیا ہوتا ہے radio active element ہنری بیکرال کہتا ہے کہ ایسا element ایسا element ہوتا ہے جس کے سنٹر سے نیوکلیس سے radiation نکلتی ہیں کتنے تین الفا پارٹیکل بیٹا پارٹیکل گیما ریڈییشن الفا ڈبل پازیٹو ہیلیوم نیوکلائی ہوتا ہے بیٹا نیگٹو پارٹیکل ہوتا ہے گیما ہائی الیکٹرو میگنیٹک ہائیلی فریکوینسی الیکٹرو میگنیٹک ریڈییشن ہوتا ہے یہ تین چیزیں ایمیٹ ہوتی ہیں نیوکلیز کے سنٹر سے خود بخود سپونٹینیسلی ایمیٹ ہوتی ہیں کچھ عرصے بعد وہ ہاف ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ ہاف ہوتا ہے وہ ہاف لائف کلاتی ہے ہاف لائف کیا ہوتی ہے ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ اگر گرام دس ہے دس سے وہ پانچ ہو جائے پانچ ہو گا تو وہ اس کی ہاف لائف ہو جائے گی تو یہ اس کی ہاف لائف ہے ڈیکے ہو رہا ہے نیوکلیز ہمیشہ ڈیکے ہوتا ہے اٹامیک بام کے لیے آپ کے ہونا کس چیز کا ضروری ہے ہم سب سے پہلے ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ کو لیں گے اگر ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ ہے تو ہم اٹامیک بام بنا سکتے ہیں وہ نہیں ہے تو نہیں بنا سکتے ہیں تو یورینیوم ایک یورینیوم 234 ہے یورینیوم 235 ہے یورینیوم 238 ہے تین یورینیوم ہے یہ یورینیوم کے آئیسوٹوپس ہیں یعنی 92 تینوں کا اٹامیک نمبر ہے پروٹانوں کی تعداد تینوں میں سیم ہے پروٹانوں کی تعداد تینوں میں سیم ہے 92 92 92 بٹ نیوٹرانوں کی تعداد چینج ہے تو اٹامک بام میں کون سا یوز ہوتا ہے 235 اس لیے یوز ہوتا ہے کہ وہ فیزائل بناتا ہے وہ فشن ریاکشن بناتا ہے 238 فشن ریاکشن نہیں بنا سکتا جیسے ہی آپ نیوٹران ہٹ کریں گے 235 پر تو اس کا نیوٹران ٹوٹ جائے گا دو حصوں میں سیرم اور کرپٹان بنیں گے ساتھ ہی تین نیوٹران نکلیں گے وہ تین نیوٹران آگے کسی دوسرے نیوٹران کو توڑیں گے اگر سامنے دوسرا نیوٹران نہیں ہے تو وہ تین نیوٹران ضائع ہو جائیں گے جیسے ضائع ہو جائیں گے تو اسے کرٹیکل ماس کہیں گے اب سپر کرٹیکل ماس کیا ہے سپر کرٹیکل ماس وہ ہے جس میں نیوٹران ضائع نہ ہو یعنی تین نیوٹران نکل گئے وہ ضائع نہ ہو ان سے بھی ہم کام لیں ان کو بھی آگے کسی اور یورینیم میں رکھ لیں تو ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں اٹامک بام بنانے کے لیے ہم یورینیم کو کور کر لیتے ہیں ایک میرر سائیڈ پہ لگا لیتے ہیں ایسا میرر لگاتے ہیں تاکہ نیوٹران جائیں دیوار کے ساتھ ریفلیکٹ ہو کے ان سائیڈ آ جائے جیسے ہی نیوٹران ہم نے ایک نیوکلیز کو ہٹ کیا یورینیم کے نیوکلیز پر ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس کو نیوٹران کو سنٹر کو وہ توڑ لیتا ہے دو حصوں میں ساتھ الفا بیٹا گیما بھی نکلتی ہے لیکن تین نیوٹران بھی نکلتے ہیں یہ تین نیوٹران کیا کرتے ہیں یہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی ریفلیکٹ ہو کے ان سائیڈ پر آتے ہیں تو بہت سارے رییکشن ہو جاتے ہیں جیسے یعنی ایک نیوٹران نے نیوکلیز کو توڑا تین نیوٹران نکلے وہ تین نیوٹران آگے تین نیوکلیز کو توڑ کے تین تین نون نیوٹران نکل جاتے ہیں وہ نو نیوٹران آگے کس مزید نیوٹران نکالتے ہیں یعنی یہ ایک رییکشن کی چین بن جاتی ہے مایکرو سیکنڈ اس میں لگتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں بہت سارا بلاسٹ ہو جاتا ہے اسے ہم اٹامک بام کہتے ہیں یعنی ایک رییکشن کی چین بن جاتی ہے اسے فشن چین رییکشن کہتے ہیں ایک فشن چین رییکشن ہی اٹامک بام ہے پرنسپل ہے اٹامک بام کا پرنسپل فشن چین رییکشن ہوگا تو اٹامک بام بنے گا اب نیوکلیر فیشن ہے نیوکلیر فیشن میں کیا ہوتا ہے نیوکلیس ٹوٹ کے دو حصوں میں بن جاتا ہے نیوکلیر فیشن کیا ہے فیشن میں دو پارٹیکل آتے ہیں اس سے ایک بن جاتے ہیں اس میں بھی انرجی ریلیز ہوتی ہے فیشن میں بھی ریلیز ہوتی ہے فیشن میں دو ملتے ہیں ایک بنتا ہے فیشن میں ایک سے ٹوٹ کے دو بنتے ہیں تو یہ نیوکلیر اٹامک بام میں کیا ہوتا ہے یورینیم بھی یوز ہوتا ہے اس میں نیوکلیس ٹوٹ کے دو حصوں میں ہوتا ہے مزید آگئے دوسرا نیوکلیس ٹوٹ کے دو حصوں میں مزید اس طرح ٹوٹتے ریٹھتے ہیں جتنے نیوٹران نکلیں گے وہ توڑتے ریٹھ یہ چین آف رییکشن بن جائے گی تو یہی یورینیم میں ہیرو شیما پر جب یہ ناگا ساکی پر پھینکا گیا تو چین رییکشن بنی جیسے اٹامیک بامپ کا اس طرح سپر کرٹیکل ماس میں نیوٹران ایمٹ ہوئے ریفلیکٹ ہو کے دوبارہ چین بنائی تو یہ ایک اٹامیک بامپ بن جاتا ہے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے یہاں پر یہ جو آئینسٹائن کی ماس انرجی قویشن ہے اسی کی بیعث پر یہ بنایا گیا کہ ماس کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں اور یہ ماس جب انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے تو ہائی امانٹ آف انرجی ریلیز ہوتا ہے ایک نیوکلیس یورینیم کا ٹوٹتا ہے دو حصوں میں تو ماس کنورٹ ہو گیا کہ اس میں انرجی میں تو ہائی امانٹ آف انرجی کے ساتھ سارا کچھ اس کے رستے میں جو بھی آتا ہے وہ اسے ڈسٹرائی کر لیتا ہے اسی ہے پرنسیپل آف اٹامیک ورنگ تینکیو پر واشنگ